بسم اللہ الرحمن الرحیم مساجد کی حفاظت آج کے اس ماحول میں کس طرح کی جائے اس کا حل یہی ہے کہ ملک کے موجودہ حالات کی روشنی میں ہم مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اپنے علاقے کی مسجدوں کو اپنے نمازوں اور عبادتوں سے آباد رکھیں اور اپنی مسجدوں کو اسلام کا مرکز سمجھتے ہوئے ان مسجدوں میں درس و تدریس دعوت و تبلیغ اصلاح و تذکیہ خیام عدل و انصاف کا کام کریں سماج کو مسجد سے جوڑنے کی تدبیر اختیار کریں مسجدوں میں خدمت خلق کا کام بھی کریں مالدار غریب بوڑے نوجوان اور سات سال سے زائد عمر کے بچوں کو مسجدوں سے غریب کرنے کی فکر کریں جب امت کا ایک بڑا طبخہ اپنی مسجدوں سے جڑا رہے گا تو مسجد سے متعلق کوئی تنازہ ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوگا لہٰذا ساری امت کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اپنی مسجد کو عامال کے ذریعے زندہ رکھنے کی کوشش کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اور پورے عالم میں بسنے والے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے